شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جن کے دانت کمزور ہوں وہ پالک کا سالن کھایا کرے جن کے گردے کمزور ہوں وہ عروی کا سالن کھایا کرے جنہیں کھانسی ہو وہ ادرک کا سالن کھایا کرے جن کا حاسمہ خراب ہو وہ مصر کی دال کا سالن کھایا کرے جن کے چہرے پر جھریاں ہوں وہ چنے کی دال کا سالن کھایا کرے جنہیں بھولنے کی بیماری ہو وہ ماں کی دال کا سالن کھایا کرے اگر کپڑوں پر روان آ جائے تو اسے ریزر سے صاف پیا جائے پسی ہوئی حلدی دروازے اور کھڑکیوں کے پاس چھڑکنے سے گھر میں کیڑے مکوڑے بلکل نہیں آتے آلووں کو لیمو کے پانی میں ڈیبو کر پکانے سے آلو مٹھے نہیں پکتے دن میں ایک سے زیادہ بار چائیں پینے سے وزن بڑھ جاتا ہے پیچش کا مسئلہ ہو تو کلے پر چھلکہ لگا کر کھایا کرو کچنار کی سبزی بنا کر کھانے سے بوہ سیر کی مرض میں افاقہ ملتا ہے کیری کے چٹنی بناتے وقت اگر وہ دو گھنٹے پہلے کیری کو تھنڈے پانی میں ڈیبو دیا جائے تو کیری کی کھٹاس ختم ہو جاتی ہے آرک پودینہ سابن پر لگا کر سر پر لگانے سے جویں مر جاتی ہیں اگر جسم میں کسی جگہ سوزش ہو تو سوزش والی جگہ پر زیتون کا تیل لگانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے بریانی کے چاول بناتے وقت اگر ان میں لیمو یا سر کا چھڑک دیا جائے تو چاول ٹوٹیں گے نہیں جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں وہ صرف پھل اور سبزیوں کا استعمال کیا کریں ان سے ان کو دماغی تھکن نہیں ہوگی گوشت بلکل نہیں کھایا کریں انڈے کی زردی اور تل کھوٹ کر محاسوں پر لگانے سے محاسے ختم ہو جاتے ہیں صبح نہارمو دو طولہ مکھن اور پانچ طولہ بلائے میں چینی ملا کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے ہری دھنیا کا لیب بنا کر جلی ہوئی جگہ پر لگانی سے جلن ختم ہو جاتی ہے سرکہ اور ار کے گلا پانی میں ملا کر نہانے سے بخار اتر جاتا ہے پانی میں ڈیٹول ڈال کر نہانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے جسے مسانے میں گرمی ہو وہ خجور کا شربت بنا کر پیا کرے گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر بدن پر لگانے سے بدن کی خشکی ختم ہو جاتی ہے ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اگر سردی کی وجہ سے ایڑیاں پھٹ جائیں تو شلجم کے ٹکڑے پانی میں اُبال کر اسے پانی سے پاؤں دھویں ایڑیاں پھٹی ہوئی ٹھیک ہو جائیں گی نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر غرارے کرنے سے آواز سریلی بن جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہانے کے بعد بال الگ الگ نظر آئیں تو نہانے سے پہلے کچھ دیر بالوں کو دودھ سے مساج کر لیا کریں پانی میں لیمونی چوڑ کر اس میں پیتل کے برطن دھونے سے پیتل کے برطن چمک اٹھتے ہیں روخن کا تیل اور انڈے کی سفیدی نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے درد میں آرام ملتا ہے الائچے کے بیچ چباتے رہنے سے خازمہ ٹھیک رہتا ہے جب آٹا گونتے تو نمک اور پانی کے ساتھ دو چمچ ککنگ آئل شامل کریں روٹیاں نرم بنے گی پکتوے سالن میں دو چمچ دور ڈال دینے سے سالن مزیدار بنتا ہے اگر گرمی کا بخار ہو تو میٹھوں کا جوس بنا کر پینے سے بخار اتھر جاتا ہے اگر سفید کپڑوں پر زدی داگ لگ جائیں تو لیمون اور نمک پانی میں ملا کر اس پانی سے کپڑوں کو دھوئیں اگر سالن والی دیکچیاں دھونے کے بعد بھی کالی رہ جاتی ہیں تو ٹاٹری پانی میں ملا کر اس پانی سے دیکچیوں اور ان برتنوں کو دھوئیں تو ان کا کالاپن ختم ہو جائے گا جو بچے فیڈر سے دودھ پیتے ہیں انہیں روزانہ ایک چھٹکی اجوائن کی کھانے سے دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا اگر تھرماس سے چائیں کی بدبو نہ جا رہی ہو تو پانی میں سرکہ ڈال کر تھرماس کو دھوئیں بدبو فوراں ختم ہو جائے گی چوست کے بنے برتنوں کو صفائی کے لیے چونہ پانی میں ملا کر اس پانی سے برتنوں کو دھوئیں چمکدار ہو جائیں گے اگر رنگین کپڑوں پر خون کے داکھ لگ جائیں تو انہیں نشاستہ سے دھوئیں اگر کپڑے پر دودھ کا داکھ لگ جائے تو کپڑے کو تھنڈے پانی سے دھو کر اوپر گلیسرین دکھائیں اگر تالے پر زنگ لگ جائے تو مٹی کے تیل سے تالے کو بی بونے سے زنگ اتر جاتا ہے تام چینی کے برتنوں کو تھنڈے مانی سے دھونے سے برتن خراب ہو جاتی ہیں اینک کے شیشے صاف کرنے سے پانی میں ملا کر اس پانی سے اینک کو دھوئیں شیشے بالکل صاف اور تازہ ہو جائیں گے دس سالہ فاطمہ سڑک کنارے سبزی کے ٹھیلوں کے درمیان سڑک پر تھوڑی سی سبزی رکھ کر بیٹھ جاتی تو آس پاس کے سبزی فروش اسے تنگ کرتے کچھ دن سے ایک پولیس والا آتا اور فاطمہ کو پیسے دیے بغیر سبزی لے جاتا اور وہ معصوم آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتی رہ جاتی اور دکاندار کہ کے لگاتے ساتھ دن گزر گئے لیکن فاطمہ نہ آئی تو پولیس والا فاطمہ کے گھر کا پتہ پوچھ گئے اس کے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روکاپ گئے کیونکہ وہاں پر تو دس سالہ فاطمہ نے دونوں ہاتھوں میں شاوپر پکڑے ہوئے تھے جو کہ بہت ہی وزنی تھے وہ بامشکل ہی انہیں اٹھا کر چل رہی تھی جیسے ہی وہ بزار پہنچی تو سامنے ہی سبزی والوں کے ٹھیلوں میں کھڑے سبزی فروشوں نے اسے کہر بری نظروں سے نوازا تھا لیکن اس نے نظریں فوراں سے جھکا دی اس کی بے بسی تھی جو اسے یہاں پر لائی تھی اس نے سبزی فروشوں کے ٹھیلوں کے بیچ میں بچی ہوئی جگہ پر اپنے شاوپر رکھے اور ہر ایک شاوپر سے ایک سفید رنگ کا کپڑا نکالا اسے اچھی طرح سے سڑک پر بچھایا اور ٹھیلوں سے سبزیاں نکال کر اس پر رکھنے لگی یہ دیکھ کر ایک سبزی فروش نے جان بوچ کر ٹماٹر پر اپنی چپل رکھی تھی اس کی وجہ سے دو تین ٹماٹر کچل کر باہر خراب ہو چکے تھے اور وہ کہنے لگی چچا یہ کیا کر رہے ہو میری سبزی کیوں خراب کر رہے ہو یہ ایک دانستہ حرکت تھی لیکن فوراں سے اس شخص نے پاؤں پیچھے کیا اور کہنے لگا اوہو ماف کرنا بڑیا مجھے نظر نہیں آیا فاطمہ نے شکمہ کنا نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو کمینگی سے ہنس رہا تھا اور اس پر یہ جتا رہا تھا کہ اس نے جان بوچ کر یہ حرکت کی ہے اسے یاد آنے لگا کہ کیسے اس کی ماں نے ایک ایک سبزی کو دھویا تھا تاکہ وہ باسی نہ لگے پھر اسے کپڑے سے صاف کر کے اس کو چمکایا تھا تاکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سب بھلی لگے اور اس کی بیٹی اچھے نوٹ کما کر واپس آئے تاکہ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں فاطمہ کی والدہ پولیو کی مریضہ تھی اور والد بیچارے فالج کے اٹیک کی وجہ سے گھر کے ہو کر رہ چکے تھے اور فاطمہ ان کی بڑی اولاد تھی دونوں والدین ہی اس قابل نہ تھے کہ باہر جاک کر کما کر بیٹی کا پیٹ بھر سکیں اسے چھوٹے دو بھائی تھے جنہیں ان کی ماں گھر پر سنبھال دی والد کو جب فالج کا اٹیک ہوا تو ان کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بس چند ہزار کی صورت میں ہی تھی جب فاطمہ کے والد کا دوست اسے ملنے آیا فاطمہ کے والد زفر نے اپنے دوست کے سامنے ٹیڑے مو کے ساتھ اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اپنی مشکل اسے بتائی وہ کہنے لگا دیکھو تم جانتے ہو زفر میاں کہ میں خود بھی ایک غریب انسان ہوں تمہاری مدد نہیں کر سکتا رکشہ چلاتا ہوں اور منڈی سے سبزی فروش والے ٹھیلوں کے لیے سبزی لاتا ہوں ہاں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں کہ تمہارے چند ہزار میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور منڈی سے سبزی لا کر دیتا ہوں یہ سن کر زفر کی آنکھوں سے پھر آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے بہت ہی مشکل سے وہ مو ٹیڑا کر کے کہنے لگا کہ میں اس قابل کہا کہ چار پائی سے اٹھ کر خود سے بیٹھ بھی سکوں سبزی اگر تم لائے بھی تو میں بیچوں گا کہا ہمارا گھر تو ایسا نہیں کہ گھر کے ہی باہر میری بیوی سبزی لگا کر بیٹھ جائے تو اس سے کوئی خرید دے گا رکشے والے نے کہا دیکھو زفر تمہاری بیٹی تو ہے نا آرے چند ہزار کی کوئی بہت زیادہ سبزی تھوڑی آئے گی میں روزی منڈی جاتا ہوں تو تمہاری بیٹی بزار چلی جائے جہاں پر سبزی فروش ہوتے ہیں وہی چھوٹی سی چادر بچھا کر اپنے کاروبار کا آغاز کرے اللہ پاک ضرور برکت ڈالے گا پھر جو سبزی ان میں سے تھوڑی گلول جائے تو پھر تمہاری بیوی گھر پر ہی پکا سکتی ہے اس میں اچھا منافع ہے پھر اس نے بتایا کہ منڈی سے جو سبزی انہیں ملتی ہے اس سے ڈبل قیمت پر بزاروں میں بکتی ہے یہ سن کر تو زفر بھی سوچ میں پڑ گیا تھا اس کے پاس اس وقت صرف چار یا پانچ ہزار تھے جو اس نے اپنے دوست کو پکڑا دیئے لکشے والے نے وہ پیسے اپنی جیم میں ڈالے اور کہنے لگا تو بے فکر رہے میں روز منڈی جاتا ہوں اور پھیلے والوں کے لئے سبزی لے کر آتا ہوں اس لئے منڈی میں میری بڑی جان پہچان ہو چکی ہے میں تمہارے پیسوں سے زیادہ سبزی اٹھا کر لے آنگا وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے میں کہہ دوں گا کہ میں نے گھر کے لئے لینی ہے پھر اس نے راجداری میں کہا لوگ تو مجھے مفت میں بھی تھوڑی بہت سبزی دیتے ہیں جو میں گھر لاکر پکوا لیتا ہوں برحال یہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی کہ منڈی سے سبزی آئے گی اور ڈبل قیمت پر بکے گی لیکن فاطمہ تو سات برس کی تھی اور گھر سے دس منٹ کی مسافت پر ایک بزار تھا جہاں سبزی پھل فروڑ سب کچھ بکتا تھا یہ سات سالہ بچی کی اس طرح سے باری سبزی اٹھا کر لے جائے گی یہ سوچتے ہوئے اس کی ماں کا کلیجہ موں کو آیا تھا اس کے تو ہاتھ بھی چھوٹے چھوٹے تھے اور قد بھی عام بچوں کے مقابلے میں ذرا کم تھا پھر ماں پولیوں کی مریضہ تھی اس لیے ذرا سا اثر فاطمہ کے پاؤں میں بھی آیا تھا وہ ہلکا سا لنگڑا کر چلتی تھی باپ نے بھی آپ دیدہ آکھوں سے فاطمہ کی جانب دیکھا تھا جو کہ اس کی آخری امید تھی فاطمہ نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اپنے اببہ کے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسوں کو صاف کرنے لگی اور کہنے لگی اببہ میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو آپ لوگ اس طرح سے پریشان ہو رہی ہیں آرے میں جاؤں گی سبزی لگاؤں گی بیش کر دبل پیسے لاؤں گی فاطمہ کے ماں اور باپ نے جب اس کی حمد دیکھی تو دونوں ہی ایک بلکو خاموش ہوئے وہ جانتے تھے کہ اس کی بچی بڑی حمد والی ہے اور بہادر بھی ہے مگر وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اسے تو ان سب معاملات کا عطا پتہ بھی نہیں تھا یہ تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی اور وہ اتنی سی عمر میں اتنے بڑے کام کرنے جا رہی تھی زفر کا دل نہیں مان رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بچی تم تو چھوٹی ہو اتنی سی عمر میں بھلا تم یہ سارے معاملات کیسے دیکھ سکو گی اسے پیسے لے کر سبزی دو گی کئی سوالات تھے جو زفر کو پریشان کر رہے تھے مگر فاطمہ فوراں مسکرا کر بولی کہ ابا پریشان کیوں ہوتی ہو میں سب کچھ کر لوں گی بس مجھ پر یقین رکھو میں سب کچھ کروں گی بس آپ چچا کو بولو کہ وہ ہمیں منڈی سے سبزی لا کر دے زفر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا کیونکہ اب سارا گھر کا دارو مطار فاطمہ پاری تھا وہ خود تو چلنے پھرنے سے بھی کاثر تھا خیر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو اجازت دے دی یوں ہی اگلے روز صبح صبح جب زفر کا دو سبزیاں لے کر آیا تو وہ سبزیوں کے ٹھیلے زفر کے لیے بھی لے کر آیا تھا صبح صبح وہ ان کے ہاں آیا تو سبزی کے ٹھیلے ان کے گھر لا کر رکھے وہ ٹھیلے سبزی سے برے ہوئے تھے اور وہ کافی بھارے بھی تھے سبزی کے ٹھیلے دے کر تو فاطمہ خوش ہوئی وہی زفر اور اس کی بیوی بھی مسکرائے تھے اور یہی دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسی کام میں برکت ڈالے اور انہیں خوب منافع ہو مگر زفر کو ایک پریشانی تھی اس نے اپنے دوست کا شکریہ دا کیا اور پھر کہنے لگا یہ تو بڑے بھاری دکھائی دیتے ہیں بھلا میری چھوٹی سی بچی یہ سب کچھ کیسے اٹھا کر لے جائے گی تو زفر کا دوست کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو آج میں تمہاری بچی کو بزار تک چھوڑ آتا ہوں اس کے بعد یہ خود ہی چلی جایا کرے گی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے ان تھیلوں کو اٹھانے کی کوشش کی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے ان تھیلوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کافی بھاری تھے مگر اس کے باوجود وہ اٹھا کر اپنے ابو کے دوست کے ساتھ جانے لگی ماں باپ دونوں ہی اسے دعائیں دینے لگے تھے فاطمہ پور عظم تھی اس وقت تو سبزی کے تھیلے زفر کے دوست نے تھام لیے تھے اور پھر گھر سے نکل گیا اس نے اپنے رکشے میں فاطمہ کو بٹھایا اور یہاں سے دس منٹ کی دوری پر مجود مارکیٹ میں اتار دیا جہاں پر کئی سبزیاں اور پھل فروش مجود تھے اور لوگ کسرت سے آیا جایا کرتے تھے اس نے بزار سے کچھ ہی دوری پر ہی فاطمہ کو اتار دیا فاطمہ حیرہ سے چچا کا چہرہ دیکھنے لگی تو چچا بولا بیٹا میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتا تھا جانتی ہو کہ تم پیٹرول کتنا مہنگا ہے اور حالات کتنے خراب چل رہی ہیں میں سواری بٹھانے جا رہا ہوں تم یہاں سے آگے چلی جاؤ اور سبزی فروشوں کے پاس یہ سبزی رکھ کر بیچنا شروع کر دو فاطمہ نے گہری سانس خارج کی اور چچا کا شکریہ دا کیا اور پھر وہ سبزی کے تھیلے لے کر چلنے لگی وہ تھیلے اس کے وزن سے زیادہ بھاری تھے مگر اس کے باوجود وہ ہاپتی ہوئی وہ بھاری تھیلے اٹھائے اس بزار میں پہنچی تھی لوگ گہرہ سے اس بچی کو دیکھ رہے تھے گویا دوسری دنیا سے آئی ہو وہ اتنے بھاری تھیلے اٹھاتے ہوئے جگہ تلاش کرنے لگی کہ کہاں پر بیٹھ کر یہ سبزی بیچنا شروع کرے ہر طرف لوگوں کی بھیڑ اور آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی کئی طرح کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی مگر خیر وہ اپنا سر جھٹکتی ہوئی تھیلوں کو بامشکل گھسیٹتی ہوئی ایک طرف آئی جہاں پر تین پھل اور سبزی کے تھیلے تھے وہی پر درمیان میں تھوڑی جگہ پھالی تھی باقی تو کہیں پر پیر دھرنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی وہ چلتی ہوئی ان تھیلے والوں کے پاس آئی وہ سبھی مرد تھے اور گھور گھور کر اس بچی کو دیکھ رہے تھے جو سبزی کے تھیلے لیے ان کی طرف آ رہی تھی تب ہی فاطمہ چلتی ہوئی آئی اور ان تھیلے والوں کے درمیان مجود جگہ پر تھیلے رکھنے لگی وہ پھل فروش اور سبزی والے جو کافی دیر سے فاطمہ کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ ان تھیلوں میں کیا ہے فاطمہ نے اپنے اببا کی عمر کے شخص کو دیکھا تو فوراں مسکرا کر کہنے لگی چچا میں یہاں پر نئی ہوں اور سبزی بیچنے کے لیے آئی ہوں اس شخص نے جب یہ سنا تو چہرے پر سختی آئی اور کہنے لگا تو میں یہاں سبزی ہر کس نہیں بیچنے دوں گا یہ میری جگہ ہے تو میں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہاں پر میرا اور میرے دوست کا تھیلہ مجود ہے جاؤ جاؤ یہاں سے کہیں اور جا کر اپنے سبزی بیچو چھٹاک بھر کی لڑکی میرے پاس بیٹھ کر سبزی بیچے گی وہ شخص انتہائی غصے سے بولا تو فاطمہ سہم سی گئی وہ بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھنے لگی مگر وہ لوگ سب بھی صفاقیت سجائے اسے دیکھ رہے تھے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے اور وہ کہنے لگی کہ چچا اور کہیں بھی مجھے جگہ نہیں مل رہی مجھے یہاں پر سبزی بیچنے دو تم اپنے حصے کا ریزق کماؤ میرے حصے کا مجھے کمانے دو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مگر اگلے ہی پال اس شخص نے معصوم لا وارث بچی جان کو دھکا دے دیا وہ بچی تھیلوں سمیت سڑک کے بیچوں بیچ گری آتے جاتے لوگوں نے جب بچی کو یوں راستے میں گرا دیکھا تو سوال کرنے لگے وہیں سامنے پر کپڑے کی دکان تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے سیٹھ دیں جب بچی کو گرتے دیکھا تو لوگوں کو اکٹھے ہوئے چیم اگوئیاں کرتا دیکھا تو باہر نکل آیا کہنے لگا کیا ہوا ہے یہاں کیوں مجمع اکٹھا ہے وہ بچی رونے لگی تھی فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ چچا میں غریب ہوں میرے باپ کو فالچ کا اٹیک ہوا ہے اور اماں بھی پولیوں کی مریضہ ہے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تو میں ہی سبزی بیچنے کے لیے یہاں آئی مگر یہ چچا مجھے یہاں پر سبزی بیچنے نہیں دے رہا اتنا سننا تھا کہ وہ کپڑے والا سیٹھ غصے سے ان سبزی فروشوں کو دیکھنے لگا کہنے لگا یہ بچی یہی پر سبزی بیچے کی اگر کسی نے اسے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کے ٹھیلیں بھی یہاں سے اٹھوا دوں گا یہ سن کر وہ سبزی فروش کچھ در سے گئے اس لیے انہوں نے بچی کو کچھ نہیں کہا فاطمہ کا کچھ حوصلہ بڑا اس نے وہی زمین پر ایک طرف کپڑا بچھایا اور پھر ان پر تھوڑی بہت سبزی لگا کر بیچنا شروع کی اتنی دیر گزر چکی تھی مگر ابھی تک اسے کسی نے بھی سبزی نہ خریدی تھی اپنے دائیں بائیں اور سامنے مجود ریڑی والوں کو دیکھ گئے تو اسے وہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ ایک بار پھر اسے ہٹانا دے کچھ گہا کہے تو فاطمہ اپنی باریک سی آواز میں سبزی کی قیمتیں بتانے لگی مگر سبزی والے اپنے پرانے سبزی والوں سے ہی سبزی لے رہے تھے کوئی بھی اسے سبزی نہیں خرید رہا تھا یہ دیکھ کر وہ بڑی ہی مایوس ہوئی تھی جبکہ وہ سبزی والے تنزیہ ہنسنے لگے اور بار بار اسے چڑانے لگے دن کا وقت تھا اور سب ہی کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تھے مگر فاطمہ کے پاس اتنے پینسے نہ تھے کہ وہ کچھ خرید کر کھا سکتی دکاندار ہوتل سے گرم گرم چباتی اور چنے کا سالن لاکر کھا رہی تھے کھانے کے اشتہا انگیز خوشبو اس کی بھوک مزید بڑھا رہی تھی مگر اس کے باوجود وہ سر جھکائے بیٹھی خوشبو سے اس کے موں میں پانی آ رہا تھا اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی کہ تب ہی وہاں سے ایک شخص گزرا جو اپنی وین میں جا رہا تھا وہ سبزی فروشوں کے پاس آ کر رکا تو فوراں دونوں سبزی فروش اور پھل فروش پھلو اور سبزیوں کی قیمتیں بتانے لگے مگر اس نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے درمیان بیٹھی ہوئی فاطمہ پر نظر دوڑائی وہ بچی سر جھکائے انتہائی افسردہ سی لگ رہی تھی تو وین والے نے فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگا بیٹا یہ پیاس ٹیماٹر کتنے کے دو گی فاطمہ تو خوش ہو چکی تھی فوراں قیمت بتانے لگی تو اس شخص نے دو کلو پیاس اور ایک کلو ٹیماٹر فرید لیے اور اس کے پیسے فاطمہ کے ہاتھ میں دیئے وہ پیسے دے کر تو فاطمہ پھول کی مانت کھل اٹھی تھی یہ اس کی پہلی کمائی تھی وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس گاڑی والے کا شکریہ دا کرنے لگی اس روز اس نے پانچ سو روپے کی کمائی کی تھی وہ خوشی سے گھر آئی کچھ سبزی ابھی بھی بچی پڑی تھی زیادہ کمائی نہیں ہوئی تھی مگر اس کے باوجود اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا انہوں نے اڑھائی سو روپے الگ رکھ لیے اور اڑھائی سو روپے استعمال کے لیے رکھ لیے اگلے روز ایک بار پھر فاطمہ سبزی بیچنے کے لیے گئے تو آج سبزی فروشوں کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے وہ حسے سے فاطمہ کو دیکھ رہے تھے جو ہی فاطمہ نے سبزی لاکر زمین پر بچھائی تو فل فروش فوراں بہانے سے فون پر بات کرتا ہوا وہاں سے گزرا اور کھیلے کو پیروں سے ٹھوکر ماری کھانے جاتی اوپر سے موٹر سائیکل اور گاڑی گزر کر چلے گئے کتنے ہی ٹمائٹر اور آلو خراب ہو چکے تھے صرف ایک ہی سلامت بچا تھا جسے وہ اٹھا کر لے آئی تھی آئی تو صبح صبح ہی اس کا اچھا خاصہ نقصان ہو چکا تھا اس نے ایک نظر اس فل فروش پر ڈالی جو ابھی تک فون پر بات کر رہا تھا وہ کہنے لگی کہ چچا یہ کیا کیا جان بوچ کر میرے ٹھیلے کو لات ماری کتنا نقصان ہو گیا تو وہ فل فروش فوراں بی پھر پڑا اور کہنے لگا اے لڑکی چھٹانگ بھر کی تو ہو پھر بھی لڑائی کرتی ہو میں نے جان بوچ کر تو نہیں مارا یہ تو غلطی سے ٹھوکر لگ گئی تھی وہ بڑے تھے اس لئے فاطمہ خاموش ہوئی اس روز جب لوگ وہاں پر سبزی لینے آئے تو انہوں نے بڑے سبزی فروشوں سے زیادہ فاطمہ کو فوقیت دے تھی جو سبزی لینے والا آتا وہ سیدھا فاطمہ کے پاس ہی آتا یو فاطمہ خوش تھی کیونکہ آج اس نے دو ہزار روپے کی سبزی بیج لی باقی کوئی سبزی باسی ہو چکی تھی اس لئے گہاک واپس لوٹ گیا مگر وہ اتنی خوش تھی کہ شام کا وقت تھا اور وہ بچی ہوئی سبزی واپس اور وہ بچی ہوئی سبزی واپس تھیلے میں ڈال رہی تھی کہ جب وہاں پر موٹر سائیکل پر ایک پولیس والا آیا پولیس والے کو دیکھ کر سبھی اسے سلام کرنے لگے وہ اپنے چہرے پر عجیب ہی تیور چڑھائے سبزی کے تھیلوں کے پاس آیا اور بڑے سبزی فروشوں کے تھیلوں سے وہ سبزی اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا فاطمہ تو سر جھکائے ایک طرف دبک کر بیٹھی ہوئی تھی وہ سبزی دیکھتے ہوئے گلہ کھنکھار کر کہنے لگا کہ ساری سبزیاں تو باسی ہو چکی ہیں کس قدر باسی اور بے جان سی لگ رہی ہیں کیا یہ سبزیاں بیشتے ہو تم تو فوراں سبزی فروش ستھ پٹا کر کہنے لگا نہیں نہیں صاحب جی آئے صبح ہی منڈی سے تازہ سبزیاں مگوائی ہیں بس آج گرمی بہو تھے اور اب شام ہو چکی ہے تو اس لئے ذرا باسی سی لگ رہی ہیں ابھی پانی کا چھڑکاؤ کروں گا تو ترو تازہ ہو جائیں گی اس پولیس والے سے سب ہی ڈرتے تھے کیونکہ وہ انتہائی رشوت خور اور بدلیہ سا انسان تھا تب اس کی نظر کھیلوں کے درمیان بیٹھی فاطمہ پر بڑی فاطمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ سبزی کتنے کی دو گی تو فاطمہ نے ڈرتے ہوئے قیمت بتائی اس نے اچھی اور تازہ سبزی اٹھائی ایک شوپر میں ڈالنے کو کہا فاطمہ نے وہ سبزی اسے شوپر میں ڈال دی تو وہ سبزی لے کر وہاں سے جانے لگا یہ منظر جب فاطمہ نے دیکھا تو وہ حیران رہے کہ فوراں پیچھے سے آواز دے کر کہنے لگی صاحب جی اس کے پیسے تو آپ نے دیئے نہیں اتنا سننا تھا کہ پولیس افسر کے قدم رکے اس نے واپس پلٹ کر ایک نظر فاطمہ پر ڈالی اس کی نظروں میں اس قدر غصہ تھا کہ فاطمہ کی سانس رکنے لگی وہ بار مشکل ہی اپنا خوشک ہلک تر کر پائی تھی وہ واپس فاطمہ کی طرف مڑا اور کہنے لگا تو جانتی بھی ہے کہ کس سے پیسے مانگ رہی ہے کیا تمہیں میری وردی پر لکھا دکھائی نہیں دے رہا کہ میں پولیس والا ہوں پولیس کوئی عام انسان نہیں جسے تو پیسے مانگ رہی ہے چل ہٹ یہاں سے وہ فاطمہ کو دھکا دے کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ فاطمہ دوسرے پھل فروش کے ٹھیلے کے ساتھ لگی تھی اس کے بازو پر ٹھیلے سے نکلی ہوئی کیل لگ چکی تھی اور زخم ہو چکا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے مگر کوئی بھی اس معاملے میں نہیں بول سکتا تھا یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ یوں ہی چلتا رہا کئی روز تو یوں ہی گزر گئے اب جب وہ پولیس افسر آتا تو فاطمہ سے سبزی لے کر جاتا اور بدلے میں ایک روپیہ بھی نہیں دے کر جایا کرتا جو بھی آمدنی تھی گھڑتی چلی جا رہی تھی جو پیسے انہوں نے مزید سبزی مگوانے کے لیے رکھے تھے وہ بھی اب استعمال ہونے لگے تھے مگر فاطمہ مجبور تھی بول نہیں سکتی تھی اس روز جب پولیس افسر آیا تو کہنے لگا آج میرے گھر میں دعوت ہے اور میری بیوی چاہتی ہے کہ ساتھ قسم کی سبزیاں بنائی جائیں اس لیے تازہ سبزیاں لے کر آنا میں تم سے ہی خریدوں گا بدلے میں پیسے دوں گا یہ سن کر فاطمہ خوش ہوئے کہ چلو پولیس افسر کو کچھ تو رہے مایا اگلے روز وہ تازہ سبزیاں لے کر وہاں پر پہنچی تو پولیس افسر آیا اس نے سبزی سبزیاں خریدی اور خریدنے کے بعد وہ تھیلوں میں بھر کر وہاں سے جانے لگا تو فاطمہ ججکتے ہوئے کہنے لگی صاحب جی ان کے پیسے اتنا سننا تھا کہ پولیس والا مسکرائیا اور فوراں جیب سے پچاس روپے نکال کر فاطمہ کے ہاتھ پر رکھے فاطمہ پچاس روپے دیکھ کر تو جیسے زمین میں دھنس ہوگی تھی با مشکل بول کر کہنے لگی صاحب جی یہ صرف پچاس روپے آپ نے مجھے اتنی سبزی خریدی ہے اس کے لیے تو پانچ سو بھی کم ہے مگر اگلے ہی پل پولیس والا وہی وہ سبزی فروش بھی اس کا مزاق اڑانے لگے تھے آئے تو جیسے سبھی اس پر ہنس کر اس کی تضلیل کر رہے تھے فاطمہ سے مزید برداشت نہیں ہوا تو وہ یوں ہی روتی ہوئی خالی تھیلے واپس لیے گھر آئے اس کے بعد کئی روز گزر گئے مگر دوبارہ فاطمہ وہاں پر نہ آئی وہ پولیس افسر روز وہاں پر آتا مگر اسے دوبارہ وہ نظر نہیں آئی اسے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ وہی سبزی اور پھل فروش والے حیران تھے آخر یہ بچی دوبارہ نظر کیوں نہیں آئی وہ بہانے سے دوسری گلیوں میں جا کر دیکھنے لگے مگر وہ کہیں بھی نہ بیٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی وہ لوگ بھی تھوڑے پریشان ہوئے تھے کہ بچی کہاں چلی گئے کیونکہ انہیں ایک طرح سے اس کی عادت سی ہو چکی تھی وہ معصوم بچی خاموشی سے بیٹھی ان کی باتوں پر چپسی رہتی مگر اب جب وہ یوں اچانک خائب ہوئے تو انہوں نے اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہونے لگی اور وہ اندر ہی اندر پشتانے لگے کہ انہوں نے کیوں اس معصوم بچی پر تنس کیے اسے برا بھلا کہا وہی پولیس والا بھی ان سے اس بچی کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ بچی کہاں گئے جو یہاں پر بیٹھا کرتی تھی مگر اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا تب ہی ایک روز پولیس والا انتہائی بچینی کا شکار ہوا عجیب سی بچینی اسے ہر سو گھیرے ہوئے تھی اسے لگا کہ شاید اس بچی کی بردوائیں اسے لگ چکی ہیں اور اس نے اس بچی کے ساتھ کیا بھی تو بے حد برا تھا اس روز وہ بزار میں آیا اور پھر پوچھتے ہوئے وہ لڑکی فاطمہ کا گھر پوچھنے لگا اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر دستک دے کسی نے دروازہ نہیں کھولا آخر جب دروازہ کھولا وہ گھر کے اندر گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ گھر میں میت پڑی تھی فاطمہ کے ابو وفات پہ چکے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ والد کو کفن دے سکتے پولیس والے نے جب فاطمہ کے گھر کے حالات دیکھے تو اس کے ماضی اور اس کی مصیبتوں کو سنا اسے اپنی غلطی پر بے تہاشا شرمند کی ہوئی وہ فاطمہ سے معافی مانگنے لگا اور اپنے رب سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگی جانے ان جانے میں اس نے بہت ہی برا کر دیا تھا اس نے اپنے پیسوں سے فاطمہ کے والد کی تدفین وغیرہ مکمل کروائی اور پھر فاطمہ کی والدہ سے کہنے لگا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ہر مہینے آپ کے لئے ایک معقول رقم بھیج دیا کروں گا جس سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اور اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کروانا تاکہ یہ بڑے ہو کر بڑے افسر بن سکے فاطمہ کی والدہ ان کا شکریہ دا کرنے لگی وہیں فاطمہ بھی تشکر بڑے انداز میں انہیں دیکھنے لگی جب دوسری سبزی فروشوں کو فاطمہ کے بارے میں پتا جلا تو وہ بھی اپنی غلطی پر شرمندہ تھے وہ فاطمہ کے گھر اس کے والد کی تازیت کے لیے بھی گئے اور جتنا ہو سکا وہ فائز سے فاطمہ کو دیکھ رائے تھے